موسیقی ای ٹی وی پہ چلتے تھے ڈراما اس کے بعد پھر اتنی ساری پرویز مشرف کے زمانے سے اتنے سارے چینل کھل گئے تو جو ڈراما وہ بہت بڑھ گئے اس سے پہلے پنجابی فلمیں چلتی تھی بڑھ کے مارنا ایک طرف سے بڑھ کے دوسری طرف سے بڑھ کے اس میں ڈائلوگز ہم کیا کہیں ہم خود کو کہ یہ جو نا تک دیکھتے ہیں ہمیں اداکار تو یاد رہ جاتے ہیں لیکن جو ان کے پیچھے جو رائٹر ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم یاد رہتے ہیں اور پروڈیسر تو بالکلی بھی یاد نہیں رہتے اب کیمرہ میں پتہ نہیں پوری اینجی ہوتی ہے یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف تو وہ جو بچارے کار کھنے جس پارٹی سے بھی ہیں وہ دیوانوں کی طرح دربدر گھوم رہے ہیں روڈ پہ راستوں پہ کھانا تک نہیں ان کو پیسے بھی نہیں کیونکہ وہ جو لے کے آنے والے تھے وہ بیچ میں سے بیچ منجدار میں سے چھپ کے نکل گئے اور وہ ڈبکی لگائی اور وہ ڈبکی کیپی ہاؤس سے ڈبکی لگی ہے وہ پھر کیپی کے جو صوبائی اسیمبلی وہاں پہ جا کے وہ ڈبکی نکلی ہے اور باہر نکل کے وہ گلے میں ایک عجیب قسم کی جو اڑنی یا ارومال پہن کے بس کیا کہیں ان کے اوپر بات کریں ہم میرا دل نہیں مانتا کہ اس طرح کے ڈراموں پہ جو سیدھے سادھے ناکٹک ہیں ڈرامے ہیں لیکن میں نے یہ ضرور دیکھائے کہ اس کی باتوں پہ جو وہ تقریر کر رہا تھا اس پہ کیپی کے جو میمبران اسیمبلی تھے وہ ڈیسک بجا رہے تھے اور اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولرز اب ان کو صافی تو مت کہیں نا پی ٹی آئی کے ٹرولرز جو کل تک اس کی بڑی جے جے کار کر رہے تھے جے جے شنکر کر رہے تھے جے جے کار کر رہے تھے آج پھر اس کے اوپر پھٹکار تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ اس سے زیادہ ہی کر رہے ہیں جو بھی ان کے نام جو جو نام لے لے ان کے اب وہ اس کو پہلے انٹی پی ٹی آئی والے کہتے تھے اس کو گندہ پھر اب وہ خود اس کو گندہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے بھائی سب کو معلوم تھا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے یہ جو اسکرپٹ ہے وہ کہیں اور پہ لکھا جا چکا ہے صرف لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں تین دن تک لوگ پریشان ہوئے ہیں اسلام آباد کے پنڈی کے لاہور کے اور چار پانچ دن وہ جو بیچارے چلے ہیں پشاور کے پی سوابی سے ڈیرہ اسماعیل خان سے اب کہتے ہیں جب لوگ خود بے وکف بننا چاہتے ہیں تو جو بے وکف بنانے والے ہیں ان کے لئے تو پھر کام آسان بن جاتا ہے تو ہم شاید جو پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ ہیں کلٹ اور کلٹ یہ نہیں کہتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ پوچھتا بھی نہیں بس وہ جو بھی آپ اس کو نعرہ دے دیتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ کبھی وہ نعرہ تھا کہ جو خزر ہوا ہمارا دشمن ہے یہ پیری پارٹیشن کی بات ہے پھر وہ ایک نعرہ آ گیا وہیں پہ لاہور کے جلسے میں کہ ہنون خبر آئی ہے خزر ساڑھا بھائی ہے اب ان کو پتا چل گیا ہے ایپی ٹی آئی کے ٹولرز کو کہ ہنون پتا چلیا ہے گنڈا پر کسی اور نال رلی آئے یہ سب کو پتائے لیکن ہمیں ان پہ بھی دکھ نہیں ہوتا مجھے دکھ ہے اس پہ وہ جو ایک وہاں پہ ایک سپاہی شہید ہوا ہے اس کا تعلق بھی ایک پیک سی تھا یعنی کہ وہ خبر پختونخواہ کے علاقے ابتعاباد کا ابتعاباد ہزارہ ڈیویزن ہے اس کا دارہ لوگ سمجھ لیں کہ جو ڈیویزن ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ابتعاباد ہے تو وہاں سے اس کا تعلق تھا عبدالعمید شاہ نام تھا اس کا اب اس کے بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستانوں کو کمپورٹیشن کیسے دیتی ہے لیکن پھر یہ جو نچلے لوگ ہیں چاہے وہ کارکون ہو چاہے وہ اسٹیٹ کے چھوٹے چھوٹے سے زرات ہم زرات کہتے ہیں اس کو افسران کو تو کچھ نہیں ہوتا وہ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں ان کی پھر جو ان کے خاندانے وہ رول جاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اسٹیٹ جس نے بھی اس ڈرامے میں اپنا پارٹ اچھی طرح سے پلے کیا اسکرپ کہتے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا تھا گنڈاپور ان کا فرنٹ مین تھا پتہ نہیں گنڈاپور کس کا فرنٹ مین تھا بانی اے پی ٹی آئی کا یا اگر میں یہ کہوں کہ بانی اے پی ٹی آئی سے زیادہ جو ڈرامے باز ہیں تو اسے تو پھر اس کو میچ نہیں کر سکتے گنڈاپور کو گنڈاپور تو ظاہر ہو گیا اب وہ جو بانی اے پی ٹی آئی وہ بیٹھ کے وہ بھی وہی باتیں کر رہا ہے ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میری اگر بات ہوگی تو اسی ان لوگوں سے ہوگی طاقتوروں سے ہوگی جنہوں نے مجھے اندر ڈالا ہوا ہے سیاست دانوں سے میری بات نہیں ہوگی پاکستان کہاں جا رہا ہے یہ کون سوچے گا دہشت کر دی کہاں سے چل رہی ہے وہ سواد میں آپ نے دیکھا کہ وہ جا رہے تھے ناردن ایریاز میں باہر کے ممالک کے جو سفرہ سفیر جو جا رہے تھے ان کی گاڑی کے اوپر اٹیک ہو گیا اور وہ تو بچ گئے لیکن پھر وہ اٹھ جا رہے پولیس والے اس کے آگے اور وہ شہید ہو گئے رات کو پھر کراچی میں گیارہ بجے شہر فیشل پہ ایک گاڑی نے کہا جاتا ہے ایک گاڑی نے آکے ہٹ کیا ہے کونوائے جا رہا تھا جس میں چائنہ کے لوگ تھے اس میں دو چائنہ کے باشند ہیں وہ بچارے ہلاک ہو چکے ہیں اب یہ تو انہوں نے جو چائنی ہے چائنیز ایم بی سی ہے انہوں نے اپنا دے دیا ایک پریس ریلیس کے دو ہمارے بندے جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں انہوں نے مذہمت کی ہے لیکن اب دیکھیں کہ سوا تو یا کراچیو یہ دشتگرد ہر جگہ پہ دن دناتے پھرتے ہیں ہمیں ان سے بچنے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے اسٹیٹ ہمیں نظر نہیں آتی پولیش کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ جو اس کے پاس بندے تحفظ کے لیے آتے ہیں ان کو مار دیا جائے اور پھر ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا کٹنے کے باوجود بھی اور عدالت کا یہ کام ہے کہ ایک جج صاحب جس کی ڈگری فیک ہو چکی ہے اب اس میں کوئی دو ارہ نہیں ہے کہ اس کی ڈگری جالی ہے بجائے اس کے اوپر کیس کرنے کے لیے اس کو ابھی تک بٹھایا ہوا ہے اسلام آباد آئے کھوٹ میں اگر یہ صورت اعلیٰ اسٹیٹ کی ہوگی تو پھر کوئی بھی کوئی بھی ارہ گیرہ نتھو کھرہ ہاتھ میں گنڈا ہاتھ میں گنڈا سا لیے ہاتھ میں کلاشن کوف لیے پھر عام لوگوں کو اور ہم جیسے لوگوں کو جو بے وقوف بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی سے سوال نہیں پوچھتے ہم نے اپنے اپنے وہ کتنے گھرندے بنائے ہوئے ہیں اب دیکھیں کراچی میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک بہت اچھی بات ہونے جا رہی ہے کہ جو دنیا کا دنیا کا کلچر وہاں پہ ورل کلچر جو ڈیم وہاں پہ چل رہا ہے یا ایک میلہ لگا ہوا ہے فیسٹیول ہے ورل کلچر فیسٹیول اچھی بات ہے لیکن وہاں پہ پھر آپ نے بلا لیا ہے اس کو اسکولر کو اب پتہ نہیں اس کو اسکولر کہیں بھی یا نہ کہیں کیونکہ اسکولر تو بہت ساری چیزوں کے بعد پھر آپ کو ایک بات بتاتا ہے لیکن انہوں نے ایک بات بتائی ہے پھر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں اب آپ کی مرضی اس کو آپ لے یا نہیں لے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے زیادہ پاکستانیوں کے چانسز ہیں جنت میں جانے کے لیے لیکن اگر کسی کو کسی پاکستانی کو ویزا مل جائے امریکہ کا تو وہ کیا ویٹ کرے گا یہاں پہ رہتے ہوئے جنت میں جانے کے چانسز بڑھانے کے یہاں وہ امریکہ جائے گا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن اس کے مجمع میں بھی لاکھوں لوگ آ رہے ہیں گورنر صاحب آن آ رہے ہیں منسٹر صاحب آن آ رہے ہیں افسران آ رہے ہیں تو یہ ایک پروموشن ہے اسٹیٹ کی اسٹیٹ پروموٹ کرتی ہے ان باتوں کو جن باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی بڑھ رہی ہے ختم نہیں ہو رہی ایک فیصلہ آباد کے کرنل صاحب وہ شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ چھے فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں اور یہ جو بڑھ کے مارتا ہوا یہاں پہ پہنچا تھا گھنڈا سا لے کے تو کیپی کی پوزیشن یہ ہے یہ خود بھی کہتے ہیں اور وہ مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ پانچ بجے کے بعد وہاں پہ تو دہشتگردوں کی حکومت ہے تو یہ پوزیشن یہ خود کہہ رہے ہیں اب وہاں پہ وہ لوئی جرگہ پتہ نہیں کیا وہ بنا کے بنانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں مندور پشتین اور وہ علید دعوڑ صاحب تو ان کی پارٹی کے اوپر جو پیٹی اے میں اس کے اوپر تو لگ گئی ہے بندش لیکن کیا آپ صرف بندش لگانے سے اسٹریٹ اپنا کام پورا کر رہی ہے نہیں جو بھی اسٹریٹ کے غلط کر رہا ہے اسٹریٹ کے خلاف کر رہا ہے اس کو آپ نے کیفر کردار پہنچانا ہے موسیٰ نکوی صاحب تو ہر جگہ پہ ہمیں فیل نظر آتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ اسٹریٹ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی یہ دہشتگردی صرف کیپی میں نہیں سندھ میں بھی آ چکی ہے وہ چاہے سندھ کے کچھے کے علاقے ہو یا کراچی ہو کراچی اور کچھے کا علاقہ ایک ہی ہے افسران کو تو پھر یہ کہاں جاتے ہیں جو آپ کے پاس اتنے سارے اتنے آپ فن سے استعمال کرتے ہیں اور دہشتگرد آ کے اپنی کاروائی کر دیتا ہے اس ہی ہونے جا رہی ہے اور چائنہ کے لوگ مارے جا رہے ہیں ہمارا کیا جا رہا ہے جو ہمارا چہرہ کچھ بہتر ہونے کی جب بات ہوتی ہے اس کو چہرے کو بگاڑا جاتا ہے اور پھر وہ دہشتگرد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک سو بیس افغان باشن دے یہ جو آ رہا تھا لشکر کشی کر رہا تھا پی ٹی آئی کے لوگ اس میں شامل تھے یار ان کو سامنے لے کیا ہو ان کو قرار واقعی سزا دو ان کو پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ گیارہ اس میں پولیس افسران تھے بھائی اب کیا کہیں یہ سارے یہ ختم اس پہ کرتے ہیں صورتحال کو کہ ہمیں وہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا گیا ہے جس کی کوئی منزل بھی نہیں ہے بس وہ بتی چل رہی ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا اس پاکستانی عام آدمی ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے ایک طرف تو ہماری انڈیکیٹرز کچھ بہتر ہو رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے کہ اس سیو ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جے شنکر کو احتجاج میں تقیر کرنی چاہیے اب وہ احتجاج ہی نہیں رہا تو جے شنکر کہاں تقیر کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ کیپی کے اسیمبلی میں وولز کو بلا کے اور ان سے پھر کوئی تقیر وقیر کرا لیں اگر یہ کرانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے کل جو کرانداتیں مندور کی گئی ہیں کیپی اسیمبلی سے تو افسوس یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے صورتہ میں بات کرتے ہوئے میں تو مطلب یہ کہیں کہ کافی ڈس ہارٹڈ ہوں کیوں لگاتے ہیں لوگوں کو ڈراموں کے پیچھے اچھا ہے کہ پھر پی ٹی وی کی ڈرامیں چلا دیں وہ جو نہ ختم ہونے والے اب دیکھیں کہ آ رہی ہے آج سات اکتوبر ہے اور ایک سال ہو چکا ہے غزہ کو وہاں پہ آج جو رپورٹ آئی ہے اکتالیس ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں لاکھوں لوگ درپدر ہیں جنگ ہم کہتے ہیں کسی جگہ پہ بھی ہو وہ کسی بھی مسائل کا حل نہیں ہے لیکن ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ دہشتگردی کا جو پھر جو سر کچلا گیا تھا وہ پھر وہ جو نانگے وہ پھن اٹھا کے پھنکارنے لگ گیا ہے اس کو روکنا اسٹیٹ کا کام ہے اگر اسٹیٹ پولٹکس میں چلی جائے گی تو پھر ان کو کون روکے گا میں اور آپ تو نہیں روک سکتے ناظرین صورتحال میں آپ نے خود کو بھی مطلب اسٹیمیٹ کرنی ہے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اگر طورہم یہ آپ کا بہتر لگاؤ تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سبسکرپشن کے آپ سے اوزارش کرتے رہتے ہیں شکریہ آپ کا اللہ حافظ قیتش رنگ شکریہ موسیقی